میرے اس قصور کی سزا میرے پریوار کو توڑ کر دی جاتی ہے مجھے میری ہی پارٹی سے بہار نکال کر دی جاتی ہے میری ہی پارٹی کو مجھ سے چھین کر دی جاتی ہے مجھے میرے ہی گھر سے بہار نکال کر دی جاتی ہے میرا سمان میرے پتا کی تصویریں تمام مہا پرشوں کی تصویروں کو سڑک پر پیروں تلے رون کر مجھے اس بات کی سزا دی جاتی ہے دیجئے دیجئے مکہ منتری جی جتنی سزا دینی ہے دیجئے تو ایک لمبے سمے تک جو لوگ ساتھ رہے وہی لوگ آج آپ سے سوال پوچھ رہے بیش کمار جی کی تمام نیتیوں کے اوپر سوال اٹھائے اور ان کی نیتیوں کو ہر ستھر پر ہر ببھاگ میں ہر چھتر میں ان کی نیتیوں کو بفر بتانے کا کارک کیا کی کوئی بمبائی کا لڑکا بہار آتا اور سنشاہ کرے آپ لوگوں نے دیکھا کیا کبھی کوئی دلی کا لڑکا بہار آیا ہے روزکار کے لئے تو فکر کیوں کیوں صرف ہم بہاریوں کو ہی دوسرے گدیج جانا پرتا ہے سکشاہ کے لئے روزکار کے لئے سواس سیواؤں کے لئے جس گدیج کے مکہ منتری کو سویم اپنی آنکھوں کے موتیاں بن کے اوپریشن کے لئے ہزار کلومیٹر کی فلائٹ کر کر دلی جانا پرتا ہو اوپریشن کرانے تو یہ اپنے میں ایک بڑا ادھار ہے اس راجے کی گرتی سواس ویبستہ کو لے جب چراغ پاسوان اس ویبستہ پہ سوال اڈاتا ہے تو چراغ پاسوان تو ہی سواب کرنے کا کارے کیا جاتا ہے بھئی کیا قصور ہے چراغ پاسوان کا بتایا نا مجھے چراغ پاسوان کا قصور بس اتنا ہی ہے نا کہ میں اپنے پردیش کو ایک بکست راجے بنانا چاہتا ہوں میرا قصور بس اتنا ہی ہے نا کہ میں بہار میں ہی بہتر سکشہ کے افسر پیدا کرنا چاہتا ہوں میں بہار میں ہی بہتر روزگار کے افسر پیدا کرنا چاہتا ہوں میں بہار میں کسانوں کے حالات بہتر کرنا چاہتا ہوں جو خات کی سمجشہ سے جو بار سکھار کی سمجشہ سے جو کسان جوج رہے ہیں ان کے حالات بہتر کرنا چاہتا ہوں میرا قصور سے بہتنا ہی ہے نا کہ میں مزدوروں کو ان کو ان کا اوچہ مابڈن ملے اس کی لڑائی لڑتا ہوں میں بھی سر پر کہون بان کے نکلا ہوں کہ جب تک اپنے نیتا کے سپنوں کو پورا نہیں کر لوں گا تب تک میں بھی چیند کی ساس نہیں دوں گا پہلیجے انہیں جب آپ کے ساتھی آپ سے سوال پوچھتے ہیں آپ کی سکشہ نیتی کو لے بھاردیا جنتا پارٹی کے جو کی کبھی کا بھی تاجو بھی ہوتا ہے بھئیہ پندرہ سولہ سال تو آپ ہی لوگ نہ ساتھ میں رہے بیج کا ایک ڈیر سال اگر چھوڑ دیا جائے جب لالو جی کے ساتھ مکہ مندری جی گئے تو ایک لمحے سمیں تک جو لوگ ساتھ رہے وہی لوگ آج آپ سے سوال پوچھ رہے وہی لوگ آپ کی سکشہ نیتی پر سوال کھڑے کر رہے اور نہ صرف سکشہ نیتی پر بلکہ بھاردیا جنتا پارٹی کا جو تینک ٹینک ہے جو ان کی ریڈ کی ہڈی ہے آر ایس ایس نے جس طریقے سے اپنے مک پتر میں نیتیش کمار دی کی تمام نیتیوں کے اوپر سوال اٹھائے اور ان کی نیتیوں کو ہر ستھار پر ہر ببھاگ میں ہر چھتر میں ان کی نیتیوں کو بفل بتانے کا کارے کیا یہی بات تو ہم لوگ بھی کر رہے ہیں بھئیہ اور یہی پریڑام ہے اس کا اس کا یہی کارن ہے کہ آج بہار وکسٹ راجے نہیں بن پایا بھئی میں دلدی میں رہا ہوں بمبئی میں میں نے کام کیا پھر میں نے آسکر کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بمبئی کا لڑکا بہار آتا ہو سکھ شاہ کے لئے آپ لوگوں نے دیکھا کیا کبھی کوئی دلدی کا لڑکا بھی رہا آیا ہے روزگار کے لئے تو فرم کیوں کیوں صرف ہم بہاریوں کو ہی دوسرے پردے جانا پڑتا ہے سکھ شاہ کے لئے روزگار کے لئے سواس سیواؤں کے لئے میں بزرگوں کو دیکھتا ہوں مہلاؤں کو دیکھتا ہوں دلی میں دلوں دل تک لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں ڈاکٹر سے ملنے کے کیوں یہ صفیدہائیں ہمیں ہمارے بردیش میں نہیں ملتی ہیں پر کیسے ملیں گی بتائیے نہ جس بردیش کے مکہ مندلی کو سویم اپنی آنکھوں کے موتیابن کے آپریشن کے لئے ہزار کلومیٹر کی اپلائٹ کر کر دلی جانا پڑتا ہوا آپریشن کرانے تو یہ اپنے میں ایک بڑا ادھار ہے اس راجعے کی گرتی سواس مبستہ کو لئے گا اور اچھا ہوا کیوں دلی گئے موتیابن کو آپریشن کرانے کیونکہ اسی وقت کچھ لوگوں نے مزفرکور میں موتیابن کو آپریشن کرایا تھا اور ان لوگوں کی آنکھوں کی روشنی نکل چلی گئی تھی آنکھیں تک ان کی نکالنی پڑی تھی یہ تو مبستہ کو درشادہ ہے سواس کی سکشہ اور آج جب چراغ پاسوان اس مبستہ پہ سوال اڑاتا ہے تو چراغ پاسوان کو ہی سماپ کرنے کا کارے کیا جاتا ہے بھئی کیا قصور ہے چراغ پاسوان کا بتائیں نہ مجھے آج چراغ پاسوان کو سماپ کرنے کا چراغ پاسوان کی رائعہ دیکھ خطیا کرنے کا شگیلدر بڑی بڑی شکتیاں مل کر رچ رہی ہیں کیوں کیا قصور ہے چراغ پاسوان کا بھئی چراغ پاسوان کا قصور بس اتنا ہی ہے نا کہ میں اپنے پردیش کو ایک بکست راجے بنانا چاہتا ہوں میرا قصور بس اتنا ہی ہے نا کہ میں بہار میں ہی بہتر سکشہ کے افسر پیدا کرنا چاہتا ہوں میں بہار میں ہی بہتر روزگار کے افسر پیدا کرنا چاہتا ہوں میں بہار میں کسانوں کے حالات بہتر کرنا چاہتا ہوں جو کھات کی سمجشہ سے جو بار سکھار کی سمجشہ سے جو کسان جوج رہے ہیں ان کے حالات بہتر کرنا چاہتا ہوں میرا قصور سے بہتنا ہی ہے نا کہ میں مزدوروں کو ان کو ان کا اوچے مابڈن ملے اس کی لڑائی لڑتا ہوں چھاتروں کی سمجشہ پوری ہوں تین سال کے کورسز پاک پاک چھے چھے سال تک جلتے ہیں ان کے کورسز سمے پر پورے ہوں اس بات کی آواز اٹھاتا ہوں یہی میرا قصور ہے نا میرے اس قصور کی سزا میرے پریوار کو توڑ کر دی جاتی ہے مجھے میری ہی پارٹی سے بہار نکال کر دی جاتی ہے میری ہی پارٹی کو مجھ سے چھین کر دی جاتی ہے مجھے میرے ہی گھر سے بہار نکال کر دی جاتی ہے میرا سمان میرے پتا کی تصویریں تمام مہا پرشوں کی تصویروں کو سڑک پر پیرو تلے رون کر مجھے اس بات کی سزا دی جاتی ہے دیجے دیجے مکہ منتری جی جتنی سزا دینی ہے دیجے میں بیہار کی لڑائی لڑ رہا ہوں بیہاریوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں بیہار کے کھوئے گورب بیہار کی کھوئی ہوئی اسمتہ کی لڑائی لڑ رہا ہوں اور یہ بات شاید آپ بھول جاتے ہیں کہ جراک پاسوان شیر کا بیٹا ہے راملات پاسوان کا بیٹا ہے نہ درنے والا ہوں نہ جھکنے والا ہوں اور گھبراتا تو میں کسی سے نہیں ہوں جتنی طاقت استعمال کرنا ہے کیجے میرے خلاف جتنا مجھے پردارت کر سکتے ہیں کیجے مجھے پردارت میں بھی سر پر کھون بان کے نکلا ہوں کہ جب تک اپنے نیتا کے سپنوں کو پورا نہیں کر لوں گا تب تک میں بھی چین کی ساس نہیں لوں گا بھائی میری رگوں میں ایک ایسے نیتا کا کھون ہے جنہوں نے پورا جیوت سمر پر کیا گریبوں ونشتوں شوشتوں دھلتوں پچھرے سماس سے آنے والے انگ سنگیت سماس سے آنے والے لوگوں کے لئے جو آزادی کے 75 سال کے بعد آج بھی مکھے دھارت کے ساتھ نہیں جھر پائے میرے نیتا نے جات پا دھرم مذہب سے اٹھ کر سب کے لئے کارے کرنے کا انہوں نے پریاس کیا کونسا ایسا بھی بھاگ ہے جس بھی بھاگ میں جا کر انہوں نے ہمارے پردیش کے گریب ونشت لوگوں کے لئے کام نہیں کیا بی بی سنگی کی سرکار میں جب انہیں شرم امم کلیار مندری کے جب انہیں ذمہ داری ملی اس بھی بھاگ میں ان سے جتنا ہو پایا انہوں نے کرنے کا کام کیا بھرے وہ منڈل کمیشن کو لاغو کرنے کی بات ہو بھرے وہ ڈاکٹر بابا زائے بھیم روام بیٹ کر جی کے تیل شتر کو بھارت کی سنگزد وہی سمویدھان کے نرماتا آج جب میں بھارت کی سنگزد میں دوسری بار کا سانگزدوں میں کربنا نہیں کر سکتا کہ میں کیسی سنگزد میں پرویش کروں جو سنگزد سمویدھان کے آدھار پر چل رہی ہے اور وہی پہ سمویدھان کے رچیتہ کی ایک تصویر تک نہیں اس تصویر کو لگانے کا کام ہمارے نیتہ آدھانی راملہ اسپاسوان جی نے کیا ان کو بھارت رد دلوانے کا کام ڈاکٹر پابا صاحب ہیم روام بیٹ کر کو ہمارے نیتہ آدھانی راملہ اسپاسوان جی نے کیا ان کے جنم دوست پر چھٹی کی گھوچنا کرنے کا کام ہمارے نیتہ آدھانی راملہ اسپاسوان جی نے کیا